بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو آن لائن کمپیوٹنگ ہمارا آج کا لیکچر ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس اور اس کی ٹائپس کے بارے میں کمپیوٹر نیٹ ورک کا ورٹ تو آپ نے سنا ہوگا جس میں بہت سے کمپیوٹر ایک دوسرے سے اٹیج ہوتے ہیں ای نیٹ ورک کنزیسٹ آف دو اور مور کمپیوٹرز دیٹر لنک ٹوگیدر فار در شیرنگ آف ریسورسز اب ریسورسزز میہ ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں فار ایکسامپل پرنٹرز اور سیریز ہارڈ ویر ہے اور فائلز کا ایکسچینج جو ہے وہ سوفٹ ویر میں ہوگا ان کمپیوٹرز کو دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لئے کیبلز، ٹیلی فون لائنز اور ریڈیو ویوز اور سیتلائٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں ان کیبلز کو اٹیج ABS کیا جاتا ہے ftue اپ ہم بات کرتے ہیں نیٹورک کی ٹائپس کے بارے میں تو there are three types of computer نیٹورک نمبر one لین local area network نمبر two مین metropolitan area network and نمبر three وین یعنی wide area network تو سب سے پہلے ہم لین کو discuss کریں گے جو کہ geographically limited area ہوتا ہے for example home office اور building اس میں typically schools آ جاتے ہیں offices آ جاتی ہیں banks آ جاتے ہیں اور ان میں موجود جو users ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تمام files اور hardware کو exchange کرتے ہیں چونکہ یہ within the building ہوتے ہیں اسے بہت high speed پہ ایک دوسرے کے ساتھ sharing کرتے ہیں اور most commonly used example جو ہے لین کی that is internet cafe اب ہم بات کرتے ہیں metropolitan area network یا مین کی تو اس میں students of different لینز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور it usually spans over a city اور a large campus اس میں جو ڈیفرنٹ لینز کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کیا جاتا ہے وہ usually جو ہے single organization بھی ہو سکتے ہیں لیکن mostly یہ individual organizations ہوتی ہیں جن کو tower کے تھروں ایک دوسرے کے ساتھ connect کیا جاتا ہے لیکن اس کا area ایک city سے زیادہ نہیں ہوتا ایک city کے اندر ہی ایک کچھ فاصلے پر اگر وہ buildings ہیں یا وہ offices ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ attach کیا جاتا ہے پھر بات کرتے ہیں ہم وین کی wide area network اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ geographically جو ہے large distance ہوتا ہے just like the country continent continent اور even whole world اس میں جو ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں موجود لینس کو ایک دوسرے کے ساتھ connect کیا جاتا ہے لیکن ایک ڈیفرنٹ لینس کو جوڑنے کے لئے اس میں جو کیبلز ہوتی ہیں وہ کیبلز یوز نہیں ہوتی بلکہ جو ہے سیٹلائٹس اور ویوز وغیرہ تو سٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورک اور اس کی ٹائپس کے بارے میں ڈیٹیلز اور آئی ہوپ سو آپ کو کنسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا what is meant by نیٹ ورک and its types تھینک یو اللہ حافظ